دوستو کیل راول کی کپتانی بالی لکھنو سپڑ جائنٹس آئی پیل دوزار چوبیس میں دھمال مچانے کے لیے تیار ہے اس بار ایل ایس دی کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک میچ منر کھلاڑیوں کی برمار ہے اس لیے سبی کھلاڑیوں کو تو پلینگ ریو میں موقع نہیں ملے گا کیابل گیارہ کھلاڑی ہی کھیل سکتے ہیں ایسے میں کچھ کھلاڑیوں کو لکھنو ایمپیکٹ پلیئر رول کے طور پر بیچ کے اوور او میں میدان پر لاسکتی ہے ایک ٹیم چار کھلاڑیوں کو توس کے سمیں ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر نومینٹ کر سکتی ہے جن میں سے کسی ایک کھلاڑی بھی بیچ میچ میں سبسکیٹوٹ کے طور پر لاسکتی ہے ایسے میں آج کے اس بیڈیو میں ہم لکھنو سپڑ جائنٹس کے ٹاپ پور ایمپیکٹ پلیئر آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ہیں لکھنو سپڑ جائنٹس کے بڑے پین تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکیب جروع کریں چلیں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پہلے کھلاڑی کی جنہیں ایل ایس جی ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر استعمال کر سکتی ہے وہ ہیں آئیس بڑونی یوبا بڑھتے ہیں آئیس بڑونی کو ایل ایس جی نے پچھلے سی ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر یوچ کیا تھا اور اس سی ایم میں بھی ٹیم مینئیمنٹ انہیں ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر ٹیم ملا سکتی ہے آئیس بڑونی اٹیکنگ بلدیواجی کرنے میں مہار ہیں اور ایسا انہوں نے پچھلے دوست سی ایم میں کئی بار کیا ہے رنچی اس کے سمیں آئیس بڑونی ایس جی کے لیے فنیسر کا رول پلے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے کلالے کی بات کریں جنہیں ایل ایس جی ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر استعمال کر سکتی ہے وہ ہیں دیبدت پڑیگل دیبدت پڑیگل ایک اور بلدیواج ہیں جو ایمپیکٹ پلیئر کے رول میں ایک دم پھٹ بیٹھتے ہیں دیبدت کو ایل ایس جی نے اوکسن سے پہلے ہی ٹریڈ بینڈو میں کھرید لیا تھا اور ٹیم مینائیمنٹ کا یہ فیصلہ صحیح بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد سے دیبدت کا بلدہ لگتا رن برسا کر رہا ہے رنجی ٹروپی میں دیبدت نے جم کا رن منائے ہیں اس سیجن میں تین ستک کے ساتھ دیبدت نے پانت چپن رن منائے جس کی بدولت ہونا ٹیم انڈیا کے لیے ٹیسٹ میچ کلنے کا بھی موقع ملا ایسے میں دیبدت لکنو کے لیے بڑی ایمپیکٹ پلیئر ہو سکتے ہیں جب ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کرے گی پھر لکنو کے تیسرے کلالی سلسٹ میں ہیں امیت مسرا لیگ سپنر امیت مسرا ایل ایس جی کی ٹیم میں سب سے ایکسپیرینس کلالی ہیں مسرا نے ایک سو اکسٹ آئی گیل میچوں میں ایک سو تیتر بگٹ چٹکائے ہیں پلال ایل ایل ایس جی کی ٹیم میں لیگ سپنر ربی بسروئی پہشٹ جوئیس اسپنر ہیں ایسے میں سٹارٹنگ پلیئنگ لیون میں امیت مسرا کی جگہ نہیں بنتی اس لیے سپن ٹریک پر ایل ایس جی امیت مسرا کو ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر یوچ کرنے والی ہے پچھلے سیجن میں بھی مسرا ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر کھیلے تھے اور سات میچ اومد سات بگٹ لیے تھے اس لیے اس بار بھی ایس آئی ہوگا بھائی دوستو چوتھے کلالی جنہیں ایل ایس جی امپیکٹ پلیئر کے طور پر استعمال کر سکتی ہے وہ ہیں موسین کان تیج گینباج موسین کان آئی پیل دوزارٹیس میں انجری کی بجے سے صرف پانچ میچ کھیل پائے تھے اس سے پہلے آئی پیل دوزارٹیس میں موسین نے ساندر گینباجی کرتے ہوئے نو میچ میں چودہ بگٹ چٹکائے تھے اس سیجن میں ایل ایس جی کے بولنگ اٹیک میں کئی بارتی تیج گینباج ہیں ایسے میں موسین کان ایمپیکٹ پلیئر کے طور پر استعمال کیا جا سکتے ہیں تو دوستو یہ ہو سکتے ہیں آئی پیل دوزارٹیس میں لکھنو سوپٹ جائنٹس کے ٹاپ پور ایمپیکٹ پلیئر آپ کے ساتھ کون سے چار کلالیوں کو لکھنو ایمپیکٹ پلیئر کے روپ میں استعمال کرنے والی ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور باتا ہوں ابھی کے لئے پس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو جرور سبسکیب کریں تھینکس پور بوچنگ